آگے سبق دیکھئے بھئی بھئی گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان مہر کے سلسلے میں اختلاف آ گیا میں نے بتایا تھا کہ یہاں اختلاف کی کئی صورتیں بنتی ہیں کبھی مقدار کے اندر اختلاف ہوگا خاوند ایک مقدار ذکر کر رہا ہے اور بیوی دوسری مقدار ذکر کر رہی ہے کبھی یہ اختلاف اصلِ مسئلہ ہی کے اندر ہوگا خاوند کہے گا کہ مسئلہ تھا ہی نہیں ہم نے کچھ بھی مہر مقرر نہیں کیا تھا اور بیوی کہے گی کہ نہیں ہم نے مہر مقرر کیا تھا اور پھر یہ اختلاف یا تو صحبت سے پہلے ہوگا یا صحبت کے بعد ہوگا اور پھر یہ اختلاف یا تو دونوں کی زندگی میں ہی ہوگا یا یہ اختلاف دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے وارث آ کر اختلاف کر رہے ہیں یا یہ اختلاف جب دونوں کا انتقال ہو چکا ہے اس کے بعد دونوں کے وارث آپس میں اختلاف کر رہے ہیں تو یہاں اختلاف کی کئی صورتیں بنتی ہیں میں نے بتلایا صاحبِ ہدایہ سب کو ذکر فرمائیں گے البتہ یہ جو پہلی صورت ہے یہ وہ صورت ہے کہ جب خاوند اور بیوی زندہ ہیں اور نکاح موجود ہے نکاح دونوں کے درمیان قائم ہے اس وقت یہ دونوں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں اور اختلاف بھی اصلِ مہر میں نہیں کر رہے بلکہ مہر کی مقدار میں اختلاف کر رہے ہیں مثلا خاوند کہتا ہے مہر ایک ہزار تھا اور بیوی کہتی ہے مہر دو ہزار تھا تو دیکھو مقدار کے اندر اختلاف ہے اور دونوں کی زندگی میں اختلاف ہے اور نکاح کی قیام کی حالت میں یہ اختلاف ہو رہا ہے لیکن میں نے بتایا تھا کہ اگر خاوند نے صحبت کے بعد طلاق دی ہے تب بھی یہی حکم ہوگا اور نیز اگر دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو چکا ہے اور پھر اس کے وارث آ کر اختلاف کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی یہی مسئلہ ہوگا مقدار میں اختلاف ہے یا تو یہ زندگی میں ہوگا یا طلاق دی ہے صحبت کرنے کے بعد یا دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے وارث آ کر پھر اختلاف کر رہے ہیں تو چاروں صورتوں کا یہی حکم ہے لیکن بہرحال جو ذکر کیا جا رہا ہے اس وقت وہ نکاح کی قیام کی حالت میں اختلاف کو ذکر کیا جا رہا ہے اور مقدار کے اندر پھر میں نے یہاں پر دعوے کا طریقہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ جب بھی کوئی شخص کسی چیز کا دعوے کرتا ہے تو مدعی کے ذمہ بیانہ ہوتی ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ دو گواہ پیش کرے اگر وہ دو گواہ پیش کر دیتا ہے تو قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے اور وہ کہتا ہے قاضی صاحب میں قسم کھانے کو تیار ہوں گواہ تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ یہ چیز مثلاً میری ہے تو قاضی کہے گا کہ بھئی آپ مدعی ہیں مدعی کے ذمہ بیانہ ہوتی ہے اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں قول جو ہے وہ منکر جو ہے منکر کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے تو اگر مدعی نے بیانہ پیش کر دی تو قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا اگر اس کے پاس بیانہ نہیں تو پھر اس کے بعد پھر منکر کے قول کو دیکھا جائے گا منکر اگر مدعی کے دعوے کی نفی پر قسم کھا لیتا ہے تو پھر قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا اور اگر منکر نے قسم کھانے سے انکار کر دیا حق میں ہی قاضی فیصلہ کر دے گا معلوم ہوا بینا مدعی کا معتبر ہے منکر کے بینا کا کوئی اعتبار نہیں اور قول منکر کا معتبر ہے مدعی کے قول کا کوئی اعتبار نہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ قول اس شخص کا معتبر ہوتا ہے کہ ظاہر حال جس کی تائید کر رہا ہو مثلا زید کے پاس ایک گاڑی ہے زید کے قبضے میں ہے ایک اور آدمی اچانک آیا اور اس نے دعویٰ کر دیا زید کے خلاف کہ یہ گاڑی میری ہے تو اب ظاہر حال زید کی تائید کر رہا ہے کہ گاڑی زید کے قبضے میں ہے تو ظاہر یہی ہے کہ زید ہی کی گاڑی ہے تو اس صورت میں ظاہر حال زید کی تائید کر رہا ہے تو زید کا قول معتبر ہے اور دوسرے شخص کا قول ظاہر حال کے خلاف ہے تو اس کے ذمہ بینا ہے تو قول کس کا معتبر ہوتا ہے ظاہر حال جس کی تائید کر رہا ہو اور بینا کس کا معتبر ہوتا ہے جو ظاہر حال کے خلاف ہو بئی اور پھر میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو اقتصم کھائی جاتی ہے یہ ہمیشہ نفی پر کھائی جاتی ہے مثلاً اس آدمی نے کہا یہ گاڑی میری ہے اور زید انکار کر رہا ہے تو اب زید یہ قسم نہیں کھائے گا کہ واللہ قاضی صاحب یہ گاڑی میری ہے کیونکہ یہ تو اس بات کر رہا ہے اس بات کے لیے تو بینا چاہیے ہوتی ہے تو یہاں زید انکار پر قسم کھائے گا اس شخص نے جو دعویٰ کیا ہے اس کا رد کرے گا کہ واللہ قاضی صاحب یہ گاڑی اس آدمی کی نہیں ہے تو قسم ہمیشہ کس پر ہوتی ہے نفی پر اور اس بات کے لیے بینا چاہیے بھئی تو یہاں پر میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف آیا میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف آیا اور مقدار مہر کے اندر اختلاف آیا اور یہ دونوں میاں بیوی زندہ ہیں زندگی میں یہ اختلاف ہوا اور دونوں کا نکاح موجود ہے نکاح قائم ہے اس حالت میں یہ اختلاف ہوا ہے تو اس صورت میں طرفین فرماتے ہیں کہ عورت کا قول معتبر ہے مہرِ مثل کے پورا ہونے تک اور خاوند کا قول معتبر ہے مہر سے زائد کے سلسلے میں میں نے بتایا کہ یہ بڑا مشکل قول ہے طرفین کا بھئی اور یہ مجمل قول ہے اس کی انہوں نے کوئی تفصیل وغیرہ بیان نہیں کی اور جب ہمارے عیمہ سے کوئی ایسا قول یا ایسی بات آئے جس میں اجمال ہو جو مجمل ہو جس کی تفصیل کا پتہ نہ ہو تو پھر ہمارے جو بڑے فقہہ ہیں وہ اس قول کی تشریح کرتے ہیں انہی عیمہ کے اصولوں کے مطابق تو اس کی تشریح کرتے ہیں اور اس کو تخریج کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تخریج بھئی یعنی عیمہ کے مجمل قول کی تشریح جو ہے یہ تخریج کہلاتی ہے اور یہ انہی کے اصولوں کی روشنی میں ہوگا اور یہ ہر فقیف کے بس کی بات نہیں ہے بھئی تو یہ بڑا مجمل قول تھا پھر اصحاب تخریج نے اس کی تفصیل بیان کی وہ فرماتے ہیں کہ طرفین کے قول کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مہرے مثل کو فیصل بنایا جائے گا اس کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا اور مہرے مثل جس کی تائید کرے گا اسی کا قول معتبر ہوگا کیونکہ جب مہرے مثل جس کی تائید کر رہا ہے تو معلوم ہوا ظاہر خال اس کی تائید کر رہا ہے مثلا خاوند نے دعویٰ کیا ہے ایک ہزار کا اور اس جیسی عورت کا مہرے مثل بھی ایک ہزار یا اس سے کم ہوتا ہے تو مہرے مثل خاوند کے قول کی تائید کر رہا ہے کہ جب اس جیسی عورت کا مہرے مثل ہزار یا اس سے کم ہوتا ہے تو معلوم ہوا اس خاوند نے بھی اس کا مہر ہزار ہی مقرر کیا ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر دیکھو ظاہر حال خاوند کی تائید کر رہا ہے لہذا خاوند کا قول معتبر ہے اور اگر اس جیسی عورت کا مہرے مثل دو ہزار یا اس سے زیادہ ہوتا ہے اور عورت دو ہزار کا دعویٰ کر رہی ہے تو اب مہرے مثل عورت کی تائید کر رہا ہے کہ جب اس جیسی عورت کا مہرے مثل دو ہزار یا دو ہزار سے زیادہ ہوتا ہے معلوم ہوا ظاہر حال عورت کی تائید کر رہا ہے یقیناً اس کا مہر بھی دو ہزار ہی ہوگا تو ظاہر حال جس کی تائید کرے اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اور میں نے بتلایا تھا کہ قول اس شخص کا معتبر ہوتا ہے جو منکر ہوتا ہے مدعی کے ذمہ بینا ہے اور منکر کا قول معتبر ہوتا ہے قسم کے ساتھ جب خاوند اور بیوی دونوں کا قول معتبر ہے بعض صورتوں میں خاوند کا قول معتبر یعنی جب مہرے مثل خاوند کی تائید کر رہا ہو اور بعض صورتوں میں بیوی کا قول معتبر ہے یعنی جب مہرے مثل بیوی کی تائید کر رہا ہو معلوم ہوا دونوں خاوند اور بیوی اس مسئلے میں بعض اعتبار سے منکر بن رہے ہیں بیوی منکر ہے جب ہی تو اس کے قول کا اعتبار ہوگا خاوند منکر ہے جب ہی تو اس کے قول کا اعتبار ہوگا تو جب دونوں میں سے ہر ایک منکر ہے تو معلوم ہوا دونوں میں سے ہر ایک مدعی بھی ہے کیونکہ جب بیوی منکر ہے معلوم ہوا خاوند مدعی ہوگا اور جب خاوند منکر ہے معلوم ہوا بیوی مدعی ہوگی تو معلوم ہوا اس مسئلے میں دونوں میں سے ہر ایک مدعی بھی ہے اور ہر ایک منکر بھی ہے لہذا مہرم مثل جس کی تائید کر دے گا اس کے قول کا اعتبار کر لیں گے وہ منکر ہوگا بھئی اور پھر اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی بیانہ پیش کر دے تو پھر اس کے بیانہ کو قبول کر لیا جائے گا کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک مدعی ہے بھئی اور اگر دونوں بیانہ پیش کر دیتے ہیں تو پھر اس کا بیانہ قبول کیا جائے گا جس کا بیانہ ظاہر حال کے خلاف ہوگا یعنی اگر مہرِ مثل عورت کی تائید کر رہا ہے تو پھر خاوند کا بیانہ قبول کر لیا جائے گا اور اگر مہرِ مثل خاوند کے قول کی تائید کر رہا ہے تو پھر بیوی کا بیانہ قبول کر لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اگر مہرِ مثل دونوں مقداروں کے درمیان میں ہو یعنی نہ وہ مہرے مثل ہزار ہے نہ دو ہزار ہے بلکہ پندرہ سو ہے تو اس صورت کے اندر امام ابو بکر جساس راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کو قسم دی جائے گی دونوں کو قسم دی جائے گی ہو سکتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک انکار کر دے تو دوسرے کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا مسمع کا پتہ چل جائے گا اور اگر دونوں قسم کھا لیتے ہیں تو پھر مہرے مثل پر یعنی پندرہ سو پر ہی فیصلہ کر دیا جائے گا جبکہ امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تینوں صورتوں میں دونوں قسم کھائیں گے یعنی چاہے مہرے مثل عورت کی تائید کرے چاہے مہرے مثل خاوند کی تائید کرے چاہے مہرے مثل دونوں مقداروں کے بیچ میں ہے یعنی کسی ایک کی بھی تائید نہیں کر رہا تینوں صورتوں میں دونوں کو قسم دیں گے وہ فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جب دونوں کو قسم دی جائے گی تو ہو سکتا ہے کوئی ایک قسم سے انکار کر دے جب کوئی ایک قسم سے انکار کر دے گا تو دوسرے کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا اور مسمع کا پتا چل جائے گا اگر بیوی نے انکار کیا تو خاوند کا دعویٰ ثابت ہو گیا معلوم ہوا مسمع ایک ہزار تھا تو مسمع پر ہی فیصلہ ہو جائے گا تو تینوں صورتوں میں دونوں کو قسمیں دیں گے تاکہ ہو سکتا ہے کوئی ایک انکار کر دے اور مہرمثل کی طرف جانے سے پہلے ہی مسمع کا پتا چل جائے اور اگر دونوں قسمیں کھا لیتے ہیں پھر اس صورت میں مہرمثل کی طرف چلے جائیں گے اور اس کو حکم بنا دیں گے اس کے ذریعے فیصلہ کریں گے بات سمجھ میں آگئے تو یہ تو طرفین کے نزدیک تھا جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر خابند کا قول معتبر ہے طرفین تو فرماتے تھے کہ مہرمثل جس کی تائید کرے گا اس کا قول معتبر ہے لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں ہر حال میں خابند ہی کا قول معتبر ہے کیونکہ عورت زیادتی کا دعویٰ کر رہی ہے ایک ہزار کا دعویٰ خابند کر رہا ہے اور عورت دو ہزار کا دعویٰ کر رہی ہے تو عورت کے دو ہزار میں خابند والا ہزار بھی آ گیا اور اس سے زائد کا بھی دعویٰ کر رہی ہے تو عورت زیادتی کی مدعی ہوئی اور خابند جو ہے اس زیادتی کا منکر ہے منکر ہے اور قول منکر کا معتبر ہوتا ہے مدعی کے ذمہ تو بینا ہوتی ہے لہذا یہاں خابند ہی کا قول معتبر ہوگا اور ہم مہرمثل کی طرف نہیں جائیں گے اس لیے کیونکہ مہرمثل کی طرف تو اس وقت جاتے ہیں جب مسمعہ کو واجب کرنا ممکن نہ ہو جب میاں بیوی نکاح کر رہے ہیں اور انہوں نے کوئی مسمعہ ذکر نہیں کیا تو پھر ہمیں مجبوراً مہرمثل کی طرف جانا پڑتا ہے کیونکہ نکاح میں مہر کا آنا تو ضروری ہے تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں ہر حال میں خابند ہی کا قول معتبر ہے کیونکہ وہ منکر ہے اور مہرمثل کو فیصل نہیں بنائیں گے کیونکہ مہرمثل تو جب مسمعہ نہ ہو تو تب مجبوری کی وجہ سے اور ضرورت کی وجہ سے مہرمثل آتا ہے تو یہاں تو مسمعہ ذکر ہے لہذا مہرمثل کی طرف جانے کی حاجت نہیں ہے جبکہ طرفین فرماتے ہیں کہ دعووں کے اندر اس شخص کا قول معتبر ہوتا ہے ظاہرحال جس کی تائید کر رہا ہو اور ظاہرحال تو اسی کی تائید کرے گا مہرمثل جس کی تائید کر رہا ہے بات سمجھ میں آگے مثلاً عورت دو ہزار کا دعویٰ کر رہی ہے اور اس جیسی عورت کا مہر ہوتا بھی دو ہزار یا اس سے زیادہ ہے تو ظاہرحال یہی بتلا رہا ہے اس جیسی عورت کے جب اتنا مہر ہوتا ہے تو یہاں بھی دو ہزار ہی مہر ہونا چاہیے بھئی تو ظاہرحال اس شخص کی تائید کر رہا ہے مہرمثل جس کی تائید کر رہا ہے بھئی تو طرفین کے نزدیک ظاہرحال جس کی تائید کرے گا فیصل بنایا جائے گا اس کے دیے فیصلہ کیا جائے گا کیونکہ نکاح کا مجبع اصلی مہرمثل ہے نکاح اصل میں کس کا تقاضہ کرتا ہے مہرمثل کا مسمع کی طرف ہم مجبوری کی وجہ سے جاتے ہیں ایک شخص اور عورت نکاح کر رہے ہیں تو اصل میں مہرمثل ہی آنا چاہیے لیکن جب دونوں آپس میں کوئی مہر مقرر کر لیتے ہیں تو پھر اس مجبوری کی وجہ سے مہرمثل نہیں آسکتا کیونکہ دونوں خود ایک مقدار پر راضی ہو گئے ہیں میاں اور بی بی خود ایک مقدار پر راضی ہو گئے ہیں مسمع پر راضی ہو گئے ہیں تو اس مجبوری کی وجہ سے اب مہرمثل نہیں آسکتا ورنہ یہاں مہرمثل نے ہی آنا تھا اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ یہاں پر جامع صغیر اور مبسوط جو ہے اس کے اندر امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر خواند نے صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو پھر خواند کا قول معتبر ہے اگر خواند نے صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو خواند کا قول معتبر ہے یہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں مبسوط میں بھی اور جامع صغیر میں بھی لیکن جامع کبیر میں وہ فرماتے ہیں کہ متعہ جو ہے اس کو فیصل بنایا جائے گا متعہ کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا جیسے طلاق سے پہلے مہرم مثل کو فیصل بنایا تھا توجہ ہے اور جہاں مہرم مثل آتا ہے وہاں اگر صحبت سے پہلے طلاق دے دی جائے تو وہاں متعہ آتا ہے تو اگر طلاق سے پہلے آپ مہرم مثل کو فیصل بنا رہے ہیں تو اس قول کا تقاضہ یہ ہے اس قول کا قیاس یہ ہے کہ طلاق کے بعد متعہ کو فیصل بنانا چاہیے بھئی توجہ ہے تو لہٰذا جامع کبیر کے اندر امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ متعہ کو فیصل بنایا جائے گا اور یہی ان کے قول کا قیاس بھی ہے کہ جب طلاق سے پہلے وہ مہرم مثل کو فیصل بنا رہے ہیں تو طلاق کے بعد متعہ کو فیصل بنانا چاہیے اس کے ذریعے فیصلہ کرنا چاہیے تو بظاہد دونوں قولوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے امام محمد رحم اللہ کے قول سے پتا چلا کہ خاون کا قول معتبر ہے متعہ کو انہوں نے فیصل نہیں بنایا دوسرے قول سے جامع کبیر کے قول سے پتا چلا کہ متعہ کو فیصل بنایا جائے گا تو اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے ان دونوں قولوں میں تطبیق اور توفیق کی صورت بیان فرمائی میں نے بتلایا تھا کہ تطبیق اور توفیق اسے کہتے ہیں کہ دو اقوال جن میں بظاہر تعارض اور ٹکراؤ ہو ایسی توجیح کرنا ایسی تشریح کرنا کہ دونوں کے درمیان ٹکراؤ ختم ہو جائے اس کو تطبیق اور توفیق کہتے ہیں تطبیق یعنی دونوں قولوں کو ایک دوسرے کے مطابق بنانا توفیق یعنی دونوں قولوں کو ایک دوسرے کے موافق بنانا تو وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں تو متعہی کو حکم بنایا جائے گا طرفین کے قول کا تقاضہ کیا ہے کہ اگر صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو پھر متعہی کو حکم بنانا چاہیے طلاق سے پہلے اگر مہرم مثل کو فیصل بنایا تھا تو صحبت سے پہلے طلاق دی جائے تو متعہی کو حکم بنائیں گے لیکن چونکہ مبسود کے اندر یہ مسئلہ ذکر ہے ہزار اور دو ہزار کے اندر تو اگر خوابن کا قول بھی لے لیا جائے تو ہزار درہم وہ اقرار کر رہا ہے اور طلاق صحبت سے پہلے دے دی جائے تو نصف مسمع دینا پڑتا ہے تو گویا پانچ سو درہم دینے کا تو خوابن بھی اعتراف کر رہا ہے اور حالانکہ متعہ تو پانچ سو درہم کا نہیں ہوتا وہ تو پندرہ بیس درہم کا ہوگا تو لہذا یہاں پر متعہ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے خوابن خود ہی پانچ سو دینے پر راضی ہے تو پھر پانچ سو ہی عورت کو دے دیا جائے گا جبکہ جامع کبیر کے اندر امام محمد رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ ذکر فرمایا ہے سو اور دس میں اور صحبت سے پہلے طلاق دی ہے تو ان کا نصف آئے گا معلومہ خوابن پانچ درہم دینا چاہتا ہے اور عورت پچاس کا مطالبہ کر رہی ہے اور اس جیسے عورت کا متعہ تو مثلا بیس درہم کا ہوتا ہے تو اب یہاں پر متعہ کو فیصل بنانے کا فائدہ ہے خوابن کے قول کو لیتے ہیں وہ تو پانچ درہم کی بات کر رہا ہے حالانکہ اس عورت کا متعہ تو کتنا ہوتا ہے بیس درہم کا ہوتا ہے تو یہاں متعہ پر فیصلہ کرنے کا فائدہ ہے جبکہ مبسوط کے مسئلے میں متعہ کو حکم مقرر کر بھی دیا جائے پھر بھی خوابن جو ہے وہ پانچ سو درہم دینے پر راضی ہے جب وہ خود اس کا اعتراف کر رہا ہے تو اس میں پانچ سو ہی خوابن پر آئیں گے اس لیے وہاں پر امام محمد رحمالہ نے فرمایا کہ خوابن کے قول کا اعتبار کیا جائے تھا کیونکہ وہ خود راضی ہے بھئی تو لہذا مبسوط میں جہاں مسئلہ ہزار اور دو ہزار میں ذکر ہوا ہے وہاں بھی اصل میں تو متعہ ہی حکم ہے لیکن متعہ کو حکم بنانے کا فائدہ نہیں ہے وہاں پر بھی اصل میں تو حکم متعہ نہیں بننا تھا لیکن وہاں متعہ کو حکم اور فیصل بنانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ خوابن خود زائد دینے کا اقرار کر رہا ہے تو پھر وہ زائد ہی دیا جائے گا اس لئے امام محمد رحمہ اللہ نے وہاں فرمایا کہ خوابن کا قول معتبر ہے بھئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں بھئی یہ پچھلا مسئلہ تو وہ سورہ ذکر تھی جب مہر کی مقدار میں میاں بیوی کا اختلاف آیا تھا اب وہ سورہ ذکر کریں گے کہ جب اصل مسمہ کے اندر ہی اختلاف آج ہے بیوی کہتی ہے مہر مقرر کیا تھا اور خوابن کہتے ہیں نہیں ہم نے نکاح میں سیرے سے کوئی مہر مقرر ہی نہیں کیا تھا تو اصل مسمہ ہی میں اختلاف آ گیا ایک اس کو ذکر کر رہا ہے اور دوسرا اس کا انکار کر رہا ہے تو اس صورت میں کہتے ہیں بل اتفاق مہر مصر واجب ہوگا جب اصل مسمہ کے اندر اختلاف آجائے ایک کہتا ہے مسمہ تھا دوسرا کہہ رہا ہے کوئی مسمہ نہیں تھا تو اس صورت میں ہمارے تینوں ائمہ فرماتے ہیں مہر مصر واجب کیا جائے گا خوابن مہر مصر ادا کرے گا تو کہتے ہیں وَلَوْكَانَ الْإِخْتِلَافُ فِي أَصْلِ الْمُسَمَّا اور اگر اختلاف جو تھا وہ اصل مسمہ میں تھا پھر اس میں یاد رکھو دو صورتیں ہیں مثلا بیوی کہتی ہے مسمہ تھا اور خوابن کہتا ہے مسمہ نہیں تھا پھر اس میں ہو سکتا ہے بیوی مقدار بھی ذکر کرے کہ مثلا دو ہزار مقرر کیا تھا اور خوابن کہتے ہیں نہیں سیرے سے مہر مقرر ہی نہیں کیا تھا یا مقدار تو بیوی کو بھی نہیں یاد ہاں وہ کہتی ہے مقدار تو مجھے نہیں یاد لیکن اتنا مجھے یاد ہے کچھ مہر ہم نے مقرر کیا تھا بہرحال دونوں صورتوں میں جب عورت مسمہ کو ذکر کر رہی ہے چاہے مقدار ذکر کرے یا نہ کرے مسئلہ ایک ہی رہے گا مہر مثل واجب ہوگا تو کہتے ہیں ولو کان الاختلاف فی اصل المسمہ اور اگر یہ اختلاف جو تھا اصل مسمہ کے اندر تھا یجبو مہر المسل بالاجماعی تو پھر مہر مثل واجب ہوگا بالاتفاق بھئی اجماع سے کیا مراد ہے ہمارے ائمہ کا اتفاق مراد ہے تو ہمارے تینوں ائمہ کے نزدی کہ ہاں مہر مثل واجب ہوگا کیوں مہر مثل کیوں واجب ہوگا کہتے ہیں لئنہو ہوا الاصل عندہما اس لئے کیونکہ مہر مثل ہی اصل ہے طرفین کے نزدیک وعندہو اور امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک بھی مہر مثل آئے گا کہتے ہیں وعندہو تعذر القضاء بالمسمہ کہ مسمہ پر فیصلہ کرنا متعذر ہوگیا مسمہ پر فیصلہ کرنا متعذر ہوگیا ممکن نہ رہا عورت وہ مسمہ ذکر کر رہی ہے لیکن خوابن تو مسمہ کا انکار کر رہا ہے تو مسمہ کو واجب نہیں کیا جا سکتا اور جب مسمہ کو واجب نہ کیا جا سکے تو پھر مجبوراں کس کی طرف جانا پڑتا ہے مہر مثل کی طرف تو طرفین کی نزدیک بھی مہر مثل امام ابو یوسف رحم اللہ کی نزدیک بھی مہر مثل ہے بھئی البتہ اس کی دلیل میں اختلاف ہے طرفین کے نزدیک مہر مثل کیوں آئے گا کیونکہ یہ موجب اصلی ہے یہ مہر مثل کیا ہے نکاح کا موجب اصلی ہے مقتضائے اصلی ہے بھئی نکاح اصل میں مہر مثل ہی کا تقاضی کرتا ہے اور امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک بھی مہر مثل آئے گا لیکن ان کی دلیل الگ ہے وہ فرماتے ہیں چونکہ مسمہ کو واجب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں اختلاف آ رہا ہے تو پھر مجبوراں ہمیں کس کی طرف جانا پڑے گا مہر مثل کی طرف تو مہر مثل کے اندر تو ائمہ کا اتفاق لیکن اس کی دلیل میں ائمہ کا اختلاف ہے یاد رکھو اس کو اجماع مرکب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اجماع مرکب یعنی ایک حکم پر ائمہ متفق ہیں لیکن دلیل ہر ایک کی الگ الگ ہے بھئی تو اجماع تو ہے لیکن اجماع مرکب ہے کہ دلیل الگ الگ ہے بھئی تو کہتے ہیں پھر دلیل دیکھ لیجئے لئنہو ہوا الاصل عیندہما اس لیے کیونکہ مہر مثل جو ہے وہ اصل ہے طرفین کے نزدیک وعیندہو تعذر القضاء بالمسمہ اور امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک مسمہ کے ساتھ فیصلہ کرنا متعذر ہو گیا ممکن نہ رہا فَيُصَارُ إِلَيْهِ لہذا رجوع کیا جائے گا مہر مثل کی طرف وَلَوْ كَانَ الْإِخْتِلَافُ بَعْدَ مَوْتِ اَحَدِهِمَا اور اگر یہ اختلاف دونوں میں سے کسی ایک کی موت کے بعد ہوا فَلْجَوَابُ فِيهِ كَلْ جَوَابِ فِي حَيَاتِهِمَا تو اس صورت میں جو جواب ہے کل جوابی فِي حَيَاتِهِمَا یہ اسی جواب کی طرح ہے جو ان دونوں کی زندگی میں تھا دونوں میں سے اگر کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو بھی مسئلہ اسی طرح ہوگا جیسے دونوں کی زندگی میں تھا چاہے یہ اختلاف مقدار میں ہو چاہے اصلِ مسامہ میں ہو گئی تو بھی مسئلہ اسی طرح ہوگا دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو چکا ہے دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے وارث آ کر اختلاف کر رہے ہیں دوسرے کے ساتھ تو اگر یہ اختلاف مقدار کے اندر ہے تو طرفین کے نزدیک مہرِ مثل کو حکم بنائیں گے اور مہرِ مثل جس کے قول کی تائید کرے گا اس کا قول معتبر ہوگا وہ ساری تفصیلوں پیچھے بیان ہو گئے جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ کیا فرماتے تھے خاوند کا قول معتبر ہوگا اور اگر خاوند کا انتقال ہو گیا ہے تو خاوند کے وارثوں کا قول معتبر ہوگا یہ تو تھا مقدار میں اگر اختلاف ہو اور اگر اصلِ مسما کے اندر اختلاف آیا ہے دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر اس صورت میں بل اتفاق مہرِ مثل آتا تھا ابھی پڑا آپ نے تو یہاں پر بھی اگر اصلِ مسما میں اختلاف ہے میہ بیوی میں سے ایک کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے وارث آ کر دوسرے کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں تو اس صورت میں اختلاف جب اصلِ مسما میں ہو تو مہرِ مثل ہی آئے گا تو زندگی میں اصلِ مصممہ میں اختلاف آئے تو بھی مہرِ مثل اور دونوں میں سے ایک انتقال کے بعد اصلِ مصممہ میں اختلاف آئے تو بھی مہرِ مثل ہی واجب ہوگا بات سمجھ میں آگئی بس حاصل یہ ہے کہ جیسے پیچھے صورتیں ذکر ہوئیں دونوں میں سے ایک مر جائے تب بھی وہی صورتیں ہیں تو کہتے ہیں ولو کان الاختلاف بعد موتی احد ہیما اور اگر یہ اختلاف دونوں میں سے کسی ایک کی موت کے بعد ہوا فَلْ جَوَابُ فِيهِ کَلْ جَوَابِ فِي حَيَاتِهِمَا تو اس کے اندر بھی جواب جو ہے اسی کی طرح ہوگا جیسے کہ جواب تھا دونوں کی زندگی میں لِنَا اعتبارَ مَحْرِ المِثْلِ لَا يَسْقُتُبِ مَوْتِ اَحَدِهِمَا اس لیے کہ مہرِ مثل کا اعتبار ساقط نہیں ہوتا دونوں میں سے کسی ایک کے مر جانے سے دونوں کی زندگی میں مہرِ مثل کا ہمیں اعتبار کرتے تھے تو دونوں میں سے اگر ایک مر بھی جائے پھر بھی مہرِ مثل کا اعتبار ساقط نہیں مہرِ مثل کا ہی اعتبار کیا جائے گا آگے آپ کو بتائیں گے بھئی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک اگر دونوں کا انتقال ہو گیا ہے پھر مہرِ مثل کا کوئی اعتبار نہیں آگے آپ کو صاحبِ ہدایہ بتائیں گے کہ اگر میاں بیوی دونوں کا انتقال ہو گیا ہے اب بیوی کے وارث اور خاون کے وارث ان کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے تو اب مہرِ مثل کا کوئی اعتبار نہیں لیکن یہاں تو بتایا دونوں میں سے ایک کا انتقال ہوا ہے جب ایک کا انتقال ہوا ہے تو ایک کے مرنے سے مہرِ مثل کا اعتبار ساقط نہیں ہوتا اسی پر خیصلہ کیا جائے گا یہ معنی ہے لینہ اعتبارا مہرِ مثلی لایس فتو بی موتی آحدیہما اس کے کیونکہ مہرِ مثل کا اعتبار دونوں میں سے کسی ایک کی موت کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتا وَلَوْ كَانَ الْإِخْتِلَافُ بَعْدَ مَوْتِهِمَا فِي الْمِقْدَارِ اب آگئی دونوں کی موت کی صورت کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْإِخْتِلَافُ بَعْدَ مَوْتِهِمَا اور اگر اختلاف ہوا دونوں کی موت کے بعد فِي الْمِقْدَارِ اور یہ اختلاف کس میں ہے مقدار میں ہے فَالْقَوْلُ قَوْلُ وَرَسَتِ الزَوْجِ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رحمه اللہ تو خاون کے جو وارث ہیں ان کا قول معتبر ہے امام صاحب کے نزدیک زندگی میں جب مقدار میں اختلاف ہوتا تھا تو طرفین مہرِ مثل کو حکم بناتے تھے لیکن جب دونوں کا انتقال ہو گیا اور مقدار میں اختلاف ہے تو دونوں کے انتقال کے بعد امام صاحب کے نزدیک مہرِ مثل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جب مہرِ مثل کا اعتبار نہیں ہے آپ اس کو حکم نہیں بنا رہے تو اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ خاون کے جو وارث ہیں ان کے قول کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ بیوی کے وارث زیادتی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور خاون کے وارث زیادتی کا انکار کر رہے ہیں اور منکر کا قول معتبر ہوتا ہے لہذا خاون کے جو وارث ہیں ان کا قول معتبر ہوگا اور نیز پیچھے مسئلہ ذکر ہوا تھا امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے تھے کہ تمام صورتوں میں خاوند کا قول معتبر ہے توجہ ہے لیکن وہ شیع قلیل کا استثناء کرتے تھے کہ اگر خاوند نے کوئی بہت تھوڑی چیز ذکر کر دی کہ اس جیسی عورت تو اتنے مہر پر نکاح میں راضی نہیں ہوتی تو پھر اس صورت میں وہ فرماتے تھے خاوند کے قول کا اعتبار نہیں ہے جب وہ شیع قلیل بیان کر دے معلوم ہوا امام ابو یوسف رحم اللہ جو ہیں شیع قلیل کا استثناء کرتے تھے خاوند کا قول معتبر ہے لیکن شیع قلیل کا استثناء کر دیا اگر وہ خاوند بیان کرتا ہے تو پھر خاوند کے قول کا اعتبار نہیں ہے تو یہاں پر امام صاحب فرما رہے ہیں جب دونوں مر گئے تو پھر خاوند کے وارسوں کا قول معتبر ہے اور امام صاحب شیع قلیل کا بھی استثناء نہیں کرتے امام صاحب شیئر قلیل کا بھی استثناء نہیں کرتے وہ شیئر قلیل ہی کیوں نہ بیان کر دیں پھر بھی قسم کے ساتھ خاوند کے وارثوں کا قول معتبر ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْإِخْتِلَافُ بَعْدَ مَوْتِهِمَا فِي الْمِقْدَارِ اور اگر یہ اختلاف خاوند اور بیوی دونوں کی موت کے بعد ہوا فِي الْمِقْدَارِ مَحَرْ کی مِقْدَارِ میں فَالْقَوْلُ قَوْلُ وَرَسَتِ الزَّوْجِ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَهُلَّ تو خاوند کے وارثوں کا قول معتبر ہے امام صاحب کے نزدیک وَلَا يَسْتَسْنِ الْقَلِيلَ اور امام صاحب استثناء نہیں فرماتے قلیل کا بھی تو وَلَا يَسْتَسْنِ الْقَلِيلَ یستثنی کے اندر ضمیر لوٹا دیں امام صاحب کی طرف اور القلیل اس کے لئے مفعول بنا دیں وَلَا يَسْتَسْنِ الْقَلِيلَ اور امام صاحب استثناء نہیں فرماتے قلیل کا یا اس کو فیل مجھول پڑھ لیں وَلَا يُسْتَسْنَ الْقَلِيلُ قلیل کو نائی فائل بنا دیں اور قلیل کا استثناء بھی نہیں کیا جائے گا دونوں صورتوں میں عبارت ٹھیک ہے بھئی یہ وہ صورت تھا جب دونوں کا انتقال ہو چکا ہے اور مقدار میں اختلاف آیا اب وَعِنْدَ أَبِي يُسْفَ رَحِمَهُ اللَّهِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْوَرَسَتِ کہ امام ابو يوسف رحم اللہ کے نزدیک جو ہے وہی خاون کے وارثوں کا قول معتبر ہے اِلَّا أَنْيَا أَتُوبِ شَيْءٍ قَلِيلٍ مگر یہ کہ وہ تھوڑی سی چیز لائیں یعنی تھوڑی سی چیز کو ذکر کریں تو امام ابو يوسف رحم اللہ اور امام صاحب کا قول ایک جیسا ہے امام صاحب بھی فرماتے ہیں خاون کے وارثوں کا قول معتبر امام ابو يوسف رحم اللہ بھی فرماتے ہیں خاون کے وارثوں کا قول معتبر ہے ہاں فرق یہ ہے کہ امام صاحب قلیل کا استثناء نہیں فرماتے جبکہ امام ابو يوسف رحم اللہ قلیل کا استثناء فرماتے ہیں کہ اگر خاون کے وارثوں نے کوئی بہت تھوڑی چیز ذکر کر دی تو پھر ان کا قول معتبر نہیں ہے تو کہتے ہیں وعندہ ابی یوسف رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک القول قول الوراستے کے اسی خاون کے وارثوں کا قول ہی معتبر ہے مگر یہ کہ وہ کوئی تھوڑی سی چیز ذکر کریں وعندہ محمد رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک الجواب فیہ کل جواب فی حالت الحیاتی کہ اس کے اندر بھی جواب اسی طرح ہے جیسے کہ جواب تھا زندگی کی حالت میں زندگی کی حالت میں وہ مہرِ مثل کو حکم بناتے تھے تو یہاں پر بھی جب دونوں کا انتقال ہو چکا ہے وہ مہرِ مثل ہی کو حکم قرار دیتے ہیں وَإِنْكَانَ فِي أَصْلِ الْمُسَمَّا اور اگر اختلاف اصلِ مُسَمَّا میں ہوا بھئی یہ صورت کیا چل رہی تھی دونوں کا انتقال ہو چکا ہے اور اختلاف مقدار میں ہے تو پھر خاون کے وارثوں کا قول معتبر ہے امام صاحب کے نزدیک اور اگر دونوں کا انتقال ہو چکا ہے اور اختلاف اصلِ مُسَمَّا میں آیا بی بی کے وارث کہتے ہیں مُسَمَّا تھا اور خاون کے وارث کہتے ہیں مُسَمَّا نہیں تھا اصلِ مُسَمَّا کے اندر ہی اختلاف آ گیا وارثوں کا بھئی بات سمجھ میں آ گئے تو کہتے ہیں وَإِنْكَانَ فِي أَصْلِ الْمُسَمَّا اور اگر یہ اختلاف دونوں کے مرنے کے بعد اصلِ مُسَمَّا میں تھا فَعِنْدَا بِحَنِیفَةَ رَحْمُهُ لَا الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ أَنْكَرَهُ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا قول معتبر ہے جو اس کا انکار کر رہا ہے جو مُسَمَّا کا انکار کر رہا ہے اس کا قول معتبر ہے مثلا بی بی کے وارث کہہ رہے ہیں مُسَمَّا تھا اور خاون کے وارث کیا کہہ رہے ہیں مُسَمَّا نہیں تھا نکاح میں کوئی مہر مقرر کیا ہی نہیں تھا تو یہ منکر ہوئے لہذا ان کا قول معتبر ہے اور یاد رکھو اس صورت کے اندر ان کے قول پر فیصلہ کیا جائے گا اور بیوی کے وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا مہر مِسَل بھی نہیں ملے گا بھئی کیونکہ دونوں کے مرنے کے بعد امام صاحب کے نزدیک مہر مِسَل کا اعتبار ہے ہی نہیں توجہ ہے امام صاحب کے نزدیک میاں اور بیوی دونوں زندہ ہوں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہو پھر تو مہر مِسَل کا اعتبار ہے اگر دونوں مر جائیں پھر مہر مِسَل کا کوئی اعتبار نہیں چنانچہ وہ فرماتے ہیں اگر اصلِ مُسَمَّا میں وارثوں کا اختلاف آ گیا میاں بیوی دونوں کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر اس کا قول معتبر ہوگا جو مُسَمَّا کا انکار کر رہا ہے اور جب وہ انکار کر رہا ہے کہ کوئی مہر مقرر نہیں کیا تھا تو اب مُسَمَّا بھی نہیں دیں گے کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ موت کیونکہ دونوں مر چکے ہیں اور دونوں کے مرنے کے بعد مہرِ مِسَل کا اعتبار نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فَعِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمُهُ اللَّهِ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ أَنْكَرَهُ کہ قول اس کا معتبر ہے جو مُسَمَّا کا انکار کر رہا ہے تو امام صاحب کے نزدیک اگر خاون کے وارث قسم کھا لیتے ہیں تو پھر بیوی کے وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ مہرِ مِسَل پر فیصلہ کیا جائے گا کس پر؟ مہرِ مِسَل پر فیصلہ کیا جائے گا اور اسی پر فتوہ ہے بھئی امام صاحب کے نزدیک تو بیوی کے وارثوں کو اس صورت میں کچھ نہیں ملے گا جب خاون کے وارثوں نے قسم کھا لی انکار پر لیکن صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ مہرِ مِسَل ان کو دلایا جائے گا بھئی اور صاحبین کے قول پر ہی فتوہ ہے بھئی فَالْحَاسِلُ تو حاصلِ کلام یہ ہے اَنَّهُ لَا حُکْمَ لِمَحْرِ الْمِسْلِ کہ مہرِ مِسَل کا کوئی حکم نہیں ہے عِنْدَهُ امام صاحب کے نزدیک بَعْدَ مَوْتِهِمَا خاوند اور بیوی دونوں کی موت کے بعد عَلَا مَا نُبَيِّنُهُ اس وجہ سے جو ہم بیان کریں گے مِنْ بَعْدُ بَعْدُ مِنْ شَاءَ اللَّهُ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے فَالْحَاسِلُ حَاسِل یہ ہے اَنَّهُ لَا حُکْمَ لِمَحْرِ الْمِسْلِ عِنْدَهُ بَعْدَ مَوْتِهِمَا کہ مہرِ مِسَل کا کوئی حکم نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک مِنْ بِیوی دونوں کے مر جانے کے بعد عَلَا مَا نُبَيِّنُهُ مِنْ بَعْدُ انشاءاللہ اس وجہ سے جو بعد میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے یہ ابھی دو تین سطروں کے بعد ہی صاحبِ ہدایہ بیان کریں گے کہ امام صاحب فرماتے ہیں جب دونوں مر جائیں تو پھر اس صورت میں مہرِ مِسَل کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَإِذَا مَاتَ الزَّوْ جَانِ وَقَدْ سَمَّا لَهَا مَحْرًا فَلِوَرَسَتِهَا اَنْ يَأْخُدُ ذَالِكَ مِن مِیرَاسِهِ وَإِلَّمْ يُسَمِّ لَهَا مَحْرًا فَلَا شَيْءَ لِوَرَسَتِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ بھئی وہ اختلاف والی صورت ختم ہو گئی میاں بیوی میں اختلاف ہوا تھا تو پھر یا تم اقدار میں اختلاف ہوگا یا اصلِ مسمع میں اختلاف ہوگا اور یہ اختلاف دونوں کی زندگی میں ہوگا یا دونوں میں سے ایک کے مر جانے کے بعد ہوگا یا دونوں کے مر جانے کے بعد ہوگا یہ ساری صورتیں گزر گئیں اب دوسری الگ صورت ذکر کر رہے ہیں بھئی اب الگ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَإِدَا مَا تَزَوْجَانِ صورتِ مسئلہ یہ میاں بیوی دونوں کا انتقال ہو گیا ہے اور بیوی نے مہر وصول نہیں کیا تھا تو کیا اب بیوی کے وارث خاوند کے وارثوں سے مہر وصول کر سکتے ہیں تو آپ کو بتائیں گے کہ ہاں وہ مہر وصول کر سکتے ہیں کہتے ہیں وَإِدَا مَا تَزَوْجَانِ اور جب میاں بیوی دونوں مر گئے وَقَدْ سَمَّا لَحَا مَحَرًا اور تحقی خاوند نے اس کے لئے مہر مقرر کیا تھا فَلِوَرَصَتِهَا اَنیا خُدُودَا لِكَ مِمْ 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 مِرَاسِهِ تو عورت کے وارثوں کے لئے جائز ہے کہ وہ اس مہر مسمع کو لے لیں بھی میراسی ہی خاون کی میراس میں سے یاد رکھو یہ جو مہر ہوتا ہے یہ خاون کے ذمہ دین ہے اور دین کی ادائیگی وراست جاری کرنے سے پہلے ہوتی ہے وارثوں میں مال بعد میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلے دیون کو ادا کیا جاتا ہے لہذا عورت کا حصہ نکال کر اس کے وارثوں کو دیا جائے گا پھر اس کے بعد خاون کی میراس تقسیم کی جائے گی تو کہتے ہیں تو عورت کے وارثوں کے لئے جائز ہے کہ وہ اس مہر مسمع کو لے لیں خاون کی میراس میں سے وَإِلَّمْ يُسَمِّ لَهَا مَهَرًا فَلَا شَيْءَ لِوَرَسَتِهَا اور اگر خاون نے بیوی کے لئے مہر مقرر نہیں کیا تھا فَلَا شَيءَ لِوَرَسَتِهَا عِندَا أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ تو امام صاحب کے نزدیک بیوی کے وارثوں کے لئے کوئی چیز نہیں ہوگی بھئی اگر دونوں نے مہر مقرر نہیں کیا تھا تو پھر کیا آیا کرتا ہے مہر مسمع لیکن دونوں کا انتقال ہو چکا ہے اور دونوں کے انتقال کے بعد تو امام صاحب کے نزدیک مہر مسمع کا کوئی اعتبار نہیں لہذا اس صورت میں خاون کے بیوی کے وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے اور مہر مسمع پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے تو یہ معنی ہے وَإِلَّمْ يُسَمِّ لَهَا مَهَرًا اور اگر خاون نے اس کے لئے مہر مقرر نہیں کیا تھا فَلَا شَيْءَ لِوَرَسَتِهَا عِنْدَا عَبِي حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ تو کوئی چیز نہیں ہوگی اس عورت کے وارثوں کے لئے امام صاحب کے نزدیک وَقَالَا اور صاحبین فرماتے ہیں لِوَرَسَتِهَا المَحْرُفِ الْوَجْهَن کہ عورت کے وارثوں کے لئے مہر ہوگا دونوں صورتوں میں یعنی اگر مسمع مقرر کیا تھا تو مسمع دینا پڑے گا اور اگر مسمع مقرر نہیں کیا تھا تو پھر مہرے مِسَل دینا پڑے گا عورت کے وارثوں کو ہر حال میں مہر ملے گا یا مسمع یا مہرے مِسَل تو کہتے ہیں وَقَالَا اور صاحبین فرماتے ہیں لِوَرَسَتِهَا المَحْرُفِ الْوَجْهَن کہ عورت کے وارثوں کے لئے مہر ہوگا دونوں صورتوں میں یعنی دونوں صورتوں میں یعنی مہر مقرر کیا ہو یا مقرر نہ کیا ہو معنی یہ ہے المسمع فی الوجہ الاولی یعنی مسمع ملے گا پہلی صورت میں یعنی جب مہر مقرر کیا تھا وَمَحْرُ الْمِسْلِ فِي السَّانِ اور مہرے مِسَل ملے گا دوسری صورت میں یعنی جب مہر مقرر نہیں کیا تھا اب بھئی مہرے مسمع کیوں دیں گے اور مہرے مِسَل کیوں دیں گے دلیل آگے ذکر کریں گے دلیل ظاہر ہے بھئی جب مسمع مقرر کیا تھا تو وہ خوابن کے ذمہ دین ہے بھئی اور دین کی ادائیگی کی جاتی ہے لہذا خوابن کے مال میں سے وہ دین دلایا جائے گا عورت کے وارثوں کو اور اگر مہرے مسمع نہیں تھا تو مہرے مِسَل آتا ہے اور مہرے مِسَل بھی خوابن کے ذمہ دین ہوتا ہے لہذا اس کی بھی ادائیگی کرنا پڑے گی تو کہتے ہیں اَمَّل اَوَّل تو پہلا جو ہے یعنی مسمع کیوں دینا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے فَلِأَنَّ الْمُسَمَّ دَيْنُ فِي ذِمَّتِهِ اس لیے کیونکہ وہ مسمع جو ہے یعنی مہرے مقررہ جو ہے وہ دین ہے فی ذمتی خوابن کے ذمہ میں وَقَدْتَ اَقْقَدَ بِالْمَوْتِ اور یہ دین پکا ہو گیا موت کی وجہ سے آپ جانتے ہیں بھئی کہ جب ایک شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے وہی مہر آ جائے گا اور اگر مقرر نہیں کیا تو مہرے مثل آتا ہے اور آپ نے یہ بھی پڑا ہے کہ جب مہر مقرر کیا ہے تو جب تک صحبت نہیں کی وہ مہرہ بھی پکا نہیں تو صحبت کرنے سے بھی مسمع پکا ہو جاتا ہے سارا دینا پڑے گا اور اگر صحبت سے پہلے خوابن کا یا بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں بھی وہ سارا مسمع دینا پڑتا ہے کیونکہ جب خوابن یا بیوی میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تو معلوم ہوا نکاح اپنے اختتام کو پہنچ گیا جب نکاح اپنے اختتام کو پہنچ گیا تو نکاح کے سارے احکام اب پکے ہو گئے اب طلاق وغیرہ کی کوئی صورت نہیں توجہ ہے نکاح کیا ہے ابھی صحبت نہیں کی تو اگر زندگی ہوتی تو پھر تو طلاق دے سکتے تھے اور یہ مسمع آدھا ہو جاتا صحبت سے پہلے طلاق دی جائے تو مسمع آدھا ہو جاتا ہے لیکن جب یا خوابن یا بیوی میں سے ایک کا انتقال ہو گیا ہے تو اب اس مسمع کے آدھا ہونے کی بھی کوئی صورت نہیں اب پورا مسمع ہی دینا پڑے گا اور اگر مہر مثل آیا تھا یعنی نکاح میں مہر مقرر ہی نہیں کیا تھا تو اس صورت میں بھی اگر خوابن صحبت کر لے تو بھی مہر مثل پکا ہو جاتا ہے اور اگر صحبت سے پہلے ہی خوابن یا بیوی کا انتقال ہو جائے تو بھی مہر مثل پکا ہو جاتا ہے یہی بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں فلی ان المسمع دین ان فی ذمتی ہی اس لئے کیونکہ مسمع جو ہے وہ دین ہے خوابن کے ذمہ میں وقت تأکد بالموتی اور نیز یہ مسمع پکا ہو گیا ہے موت کی وجہ سے موت کی وجہ سے پکا ہو گیا ہے فیقضا من طریقتی ہی لہذا یہ ادا کیا جائے گا خوابن کے ترکے میں سے طریقتی ہی یہ راہ کے نیچے کسرا پڑنا بھی صحیح اور راہ کو ساکن پڑنا بھی صحیح ہے ترکتی ہی اور طریقتی ہی البتہ راہ کے نیچے کسرا پڑنا اعلی لغت ہے بھئی فیقضا من طریقتی ہی لہذا یہ دین ادا کیا جائے گا خوابن کے ترکے میں سے مگر یہ کہ جب یہ معلوم ہو کہ عورت پہلے مری ہے عورت کا انتقال پہلے ہوا ہے فیسکت نصیبہ من ذالکہ تو خوابن کا حصہ ساقت ہو جائے گا اس میں سے بھئی دیکھئے میہ بیوی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں اگر خوابن کا پہلے انتقال ہوا ہے تو بیوی اس کی وارثہ بنے گی اور اگر بیوی کا پہلے انتقال ہوا ہے تو خوابن اس کا وارث بنے گا تو یہاں چار صورتیں بنتی ہیں یا تو دونوں کا انتقال اکٹھا ہوا ہوگا جب دونوں کا انتقال اکٹھا ہوا ہے تو کوئی بھی ایک دوسرے کا وارث نہیں بنے گا وجہ یہ کہ وارث وہ بنتا ہے جو موت کے وقت زندہ ہو خوابن کا انتقال ہوا اور بیوی زندہ ہے تو بیوی اس کی وارث بنے گی اگر بیوی کا انتقال پہلے ہی ہو چکا ہے اب تو وہ زندہ ہی نہیں ہے تو وہ وارث بھی نہیں بنے گی معلوم ہوا وارث وہ بنتا ہے جو مورس کی موت کے وقت زندہ ہو تو اگر خواند اور بیوی دونوں کا انتقال اکٹھا ہوا ہے تو اس صورت میں دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے کیونکہ وارث وہ بنتا ہے جو موت کے وقت زندہ ہو بھی یا یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دونوں میں سے پہلے کون مرا ہے مثلا زلزلہ آیا تھا اور کمرہ دونوں پر گرا اور دونوں کا انتقال ہوا تو ہو سکتا ہے ایک کا انتقال ذرا پہلے ہوا ہو اور ایک کا انتقال ذرا بعد میں ہوا ہو تو جس کا انتقال بعد میں ہوا ہے وہ وارث بنے گا لیکن یہاں پتہ ہی نہیں ہے بھئی کس کا انتقال پہلے ہوا ہے تو لہذا اس صورت میں بھی دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے دونوں کا اگر انتقال اکٹھا ہوا ہے تب بھی وارث ایک دوسرے کے نہیں بنیں گے اور اگر یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلے کس کا انتقال ہوا ہے تو اس صورت میں بھی دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے تیسری صورت یہ ہے کہ خاوند کا انتقال پہلے ہوا ہے خاوند کا انتقال پہلے ہوا ہے تو پھر اس صورت میں بیوی اس کی وارثہ بنے گی لیکن وراست ملنے سے پہلے بیوی کو پورا مہر بھی دلایا جائے گا کیونکہ مہر دین ہوتا ہے خاوند کے ذمہ میں اور دین وراست کی تقسیم سے پہلے ادا کیا جاتا ہے اور اگر اس کا برعکس ہوا بیوی کا پہلے انتقال ہوا ہے تو اس صورت میں خاوند اس کا وارث بنے گا جب خاوند اس کا وارث بن رہا ہے تو بیوی کو مہر ادا تو کرنا ہی ہے بھی وہ دین تھا خاوند کے ذمہ میں وہ خاوند کے ذمہ دین ہے لیکن بیوی کا پہلے انتقال ہوا تو خاوند اس کا وارث بن گیا معلوم ہوں عورت کے مال میں خاون کا حق آ گیا تو جب بیوی کا پہلے انتقال ہوا ہو تو خاون اس کا وارث بنتا ہے جب وارث بنتا ہے تو جو حصہ خاون کا بنتا تھا وہ دین میں سے کم ہو جائے گا مثلاً مہر تھا دو ہزار بیوی کا پہلے انتقال ہو گیا تو خاون اس کا وارث بن گیا اور عورت کے مال میں سے جب حساب لگایا گیا تو خاون کا حصہ پانچ سو درہم بن رہا ہے تو خاون کا حصہ پانچ سو درہام اس مہر میں سے کم کر دیں گے بی بی کے وارثوں کو کتنا دینا تھا دو ہزار دینا تھا مہر کا لیکن اس میں سے پانچ سو کس کا حصہ بنتا ہے نہیں توجہ بھئی صورت یہ ہے بی بی کا پہلے انتقال ہوا ہے بی بی کا چاہے پہلے انتقال ہو یا بعد میں انتقال ہو مہر ادا کرنا ہے اس کے وارثوں کو تو مہر تو بی بی کے وارثوں کو ادا کرنا ہے لیکن جب بی بی پہلے مری ہے تو خاون اس کا وارث بنا ہے تو بی بی کے مال میں خاون کا بھی حصہ آ گیا تو خاون کا حصہ وہ سول کر لیا جائے گا وہ کاٹ لیا جائے گا اور باقی کا مہار بی بی کے وارثوں کو دے دیا جائے گا صورت سمجھ میں آ گئی تو یہ بیان کر رہے ہیں مگر جب یہ معلوم ہو انہا ماتت اولاں کہ عورت پہلے مری ہے فیسکت نصیبہ من ذالکہ تو خاون کا حصہ جو ہے یعنی وراست میں جو خاون کا حصہ بنتا تھا وہ ساقت ہو جائے گا اس مہر میں سے صورت بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں وَأَمَّسْثَانِ اور دوسری صورت جو ہے یعنی صاحبین کیا فرماتے تھے میاں بی بی دونوں کا انتقال ہو چکا ہے تو بھی صاحبین فرماتے ہیں بی بی کے وارثوں کو مہر ضرور ملے گا اگر مسمع تھا تو مسمع مل جائے گا اگر مسمع نہیں تھا تو پھر مہر مِسل مل جائے گا تو مسمع کیوں ملے گا وہ وجہ بیان کر دی کیونکہ وہ خاون کی ذمہ دین ہے اب وجہ ذکر کر رہے ہیں مہر مِسل کیوں ملے گا اگر مسمع نہیں تھا تو پھر کیا ملے گا بی بی کے وارثوں کو مہر مِسل اب اس کی وجہ تو کہتے ہیں وَأَمَّسْثَانِ اور جو دوسرا ہے یعنی مہر مِسل جو ہے فَوَجْهُ قَوْلِهِمَا تو اس میں صاحبین کے قول کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّا مَحْرَ الْمِسْلِ سَارَ دَيْنًا فِي زِمَّتِهِ كَالْمُسَمَّا کہ مہر مِسل بھی وہ دین ہو گیا ہے خاون کے ذمہ میں جیسے مسمع تھا فَلَا يَسْقُتُبِ الْمَوْتِ تو لہٰذا یہ دین بھی ساقط نہیں ہوگا موت کی وجہ سے کَمَا اِدَا مَا تَعَدُهُمَا جیسے دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے جب جیسے دونوں میں سے کوئی ایک مرتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ مہر مِسل ساقط نہیں ہوتا دونوں کے مرنے سے بھی وہ مہر مِسل ساقط نہیں ہوگا وہ دین ہے وہ خاون کے مال میں سے لے کر بیوی کے وارثوں کو دلایا جائے گا ولی ابی حنیفتہ رحم اللہ اب امام صاحب کی بات آگئے امام صاحب کیا فرماتے تھے جب دونوں ایک کا انتقال ہو جائے تو مہر مِسل کا کوئی اعتبار نہیں فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو مہر مِسل کا پتہ کس سے چلائے جاتا ہے اسی جیسی عورت کے ذریعے اسی جیسی عورت کے ذریعے مہر کا پتہ چلائے جاتا ہے اور جب میاں اور بیوی دونوں کا انتقال ہو چکا ہے جب دونوں کا انتقال ہوا ہے معلوم ہوا زمانہ گزر چکا ہے اب قاضی مہر مِسل کا پتہ کیسے چلائے گا بھئی مہر مِسل کا پتہ کیسے چلاتے ہیں اسی جیسی عورت کے ساتھ اندازہ لگایا جاتا ہے تو جب یہ خواند اور بی بی دونوں مر چکے ہیں تو معلوم ہوا ان کے جو ہم عمر ہیں وہ بھی مر گئے ہوں گے جب ان کے ہم عمر بھی مر چکے ہیں تو اب مہرے مثل کا اندازہ کس سے لگائے گا قاضی بھئی مہرے مثل کا اندازہ لگانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے لہذا اس لیے مہرے مثل ساقت ہے بھئی بھئی یہ تو آج کل ہے اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے حادثہ ہوتا ہے میاں بی بی کا اکٹھا انتقال ہو گیا جمانی کے اندر ہی قدیم زمانے میں تو اس طرح حادثات نہیں ہوتے تھے بھئی تو وہاں پر اگر حادثہ ہوا بھی بی بی یا خواند میں سے ایک کا انتقال ہو جاتا تھا دوسرا تو زندہ رہتا تھا بھئی تو لہذا خواند کا بھی جب انتقال ہوگا بڑا ہو جانے کے بعد تو پھر تو کافی عرصہ گزر گیا جب خواند بھی مر چکا بی بی بھی مر چکی معلوم ہے ان کے ہم عمر بھی سارے مر چکے ہیں تو اب قاضی مہرمیسل کا اندازہ کس طرح لگائے گا بھئی تو اب مہرمیسل کا اندازہ لگانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے لہذا اس لیے دونوں کے مرنے کے بعد مہرمیسل کا کوئی اعتبار نہیں قاضی اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتا کوئی صورت ہی نہیں ہے ہاں اگر اگر مہرمیسل کا اندازہ لگانے کی صورت ہو تو پھر اس صورت میں مہرمیسل کا اعتبار کیا جائے گا جیسے مثلا میں نے سورت ذکر کر دی کہ زلزلہ آیا اور چھت گر گئی اور دونوں سابند اور بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب ان کے ہم عمر تو ابھی زندہ ہیں تو ابھی تو مہرمیسل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو جب مہرمیسل کا اندازہ لگایا جا سکے تو پھر اعتبار کیا جائے گا لیکن اگر مہرمیسل کا اندازہ لگانے کی کوئی سورت نہیں تو پھر اس سورت کے اندر بیوی کے وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا بھئی ولی ابی حنیفت رحمہ اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں کی موت دلالت کرتی ہے انقراز بھئی قاف ہے دو نکتوں والا اور ذات انقراز کہتے ہیں گزر جانا ختم ہو جانا اور اقران کہتے ہیں ہم عمر بھئی کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں انموتہما کہ ان دونوں کی موت جو ہے یدلو علا انقرازی اقرانیہما یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ان دونوں کے ہم عمر ختم ہو چکے ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں فبمہر من یقدبر القاضی مہر المثلی تو کس کے مہر کے ذریعے قاضی مہرمیسل کا اندازہ لگائے گا یہ سوال پوچھ رہے ہیں یعنی اب مہرمیسل کا اندازہ لگانے کی کوئی سورت نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کی موت جو ہے ان کے ہم عمروں کے ختم ہو جانے پر دلالت کر رہی ہے فبمہر من یقدبر القاضی مہر المثلی تو کس کے مہر کے ساتھ قاضی مہرمیسل کا اندازہ لگائے گا ہم عمر تو سارے ختم ہو چکے ہیں تو مہرمیسل کا اندازہ لگانے کی کوئی سورت نہیں اس لیے دونوں کی موت کے بعد مہرمیسل کا کوئی اعتبار نہیں آگے دیکھئے یاد رکھو بھئی خوابند بیوی کو مہر کی ادائیگی کرتا ہے اور کوئی چیز وغیرہ اس کو مہر کی نیت سے دیتا ہے تو خوابند کے لیے بتلانا ضروری نہیں خوابند کے لیے بیوی کو بتلانا ضروری نہیں ہے ویسے بھی مہر کی ادائیگی کر سکتا ہے تو لہٰذا آپ سورت یہ ایک شخص نے بیوی کو کوئی تحفہ وغیرہ بھیجوایا اور بعد میں خوابند کہتا ہے یہ تو میں نے تمہیں مہر میں سے دیا تھا اور بیوی کہتا ہے نہیں یہ تم نے مجھے ویسے تحفے کے طور پر دیا تھا تو اس صورت میں خوابند کا قول معتبر ہے کیونکہ خوابند چیز دینے والا ہے اس کو زیادہ علم ہے کہ اس نے کس نیت سے یہ چیز دی تھی بھئی تو کہتے ہیں وَمَن بَعَثَ اِلَمْ رَأَتِهِ شَيْعَا اور جس نے بیوی کی طرف کوئی چیز بھیجی فَقَالَتْ وَهَدِيَّةٌ تو وہ عورت کہتی ہے کہ یہ حدیعہ ہے تحفہ ہے وَقَالَزَّوْجُهُوَ مِنَ الْمَحْرِ اور خوابند کہتا ہے کہ یہ مہر میں سے ہے یعنی یہ مہر میں سے تھا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ تو قول جو ہے خوابند کا معتبر ہے انہی قسم کے ساتھ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُمَلِّكُ اس لیے کیونکہ خوابند اس کو مالک بنانے والا ہے کو کہ اس نے کس اعتبار سے مالک بنایا ہے تحفے کے طور پر مالک بنایا ہے یا مہر کے طور پر مالک بنایا ہے وہ زیادہ جانتا ہے قیفہ اور کیسے یعنی خوابند کا قول معتبر نہیں ہوگا وَأَنَّا ظَاہِرَ اَنَّهُ يَسَعَفِ اس قَاتِ الْوَاجِبِ ظاہر یہ ہے کہ وہ اپنے سے واجب کے ساقت کرنے میں کوشش کرے گا بھئی دیکھئے ایک شخص کے ذمہ ایک واجب ہو واجب ہو تو اس کی اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے ذمہ سے واجب ساقت ہو جائے تو اب خوابند بیوی کو ایک چیز دے رہا ہے اس میں دو جہتیں ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے یہ ویسے ہی تحفے کے طور پر دے رہا ہو یعنی تبرعن ہو میں نے بتایا تھا تبرع اسے کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے کسی کو کوئی چیز دینا یعنی جو اس پر لازم نہ ہو تو لہذا خوابند بیوی کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس میں تبرع کا بھی احتمال ہے اور اس کے اندر واجب کی ادائیگی کا بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے خوابند کے ذمہ جو مہر واجب ہے وہ اس کی ادائیگی کر رہا ہو اور مجھے بتائیے ایک شخص جس کے ذمہ کوئی چیز واجب ہو اس کی اولین کوشش کیا ہوگی کہ وہ واجب کو ادا کرے یا تبرعاً ایک چیز دوسرے کو دے واجب کہ وہ کوشش کرے گا کہ میرے ذمہ سے واجب ساقت ہو جائے بھئی تو کہتے ہیں پھر دیکھئے کہتے ہیں فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ خوابند کا قول معتبر ہے انہی قسم کے ساتھ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُمَلِّكُ کیونکہ خوابند جو ہے وہ اس عورت کو مالک بنا رہا ہے فَقَانَ اَعْرَفَ بِجِهَتِ تَمْلِكِ تو وہ زیادہ جاننے والا ہے مالک بنانے کی جہت کو کہ وہ کس اعتبار سے مالک بنا رہا ہے کئی فَ اور کیسے خوابند کے قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا وَأَنَّا ظَاہِرَ اور ظاہر یہی ہے کہ انہو يَسْعَ فِي اس قاتل واجبی کہ وہ واجب کو اپنے سے ساقت کرنے میں کوشش کرے گا بھئی ظاہر یہی ہے کہ جب اس کے ذمہ ایک واجب ہے تو وہ واجب کو اپنے سے ساقت کرنے کی کوشش کرے گا قال امام محمد رحمل اللہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں اِلَّا فِي تَعَامِ الَّذِي يُوکَلُ مگر اس تَعَام کے اندر جس کو کھایا جاتا ہے فَإِنَّا الْقَوْلَ قَوْلُهَا اس کے اندر عورت کا قول معتبر ہے بھئی امام محمد رحمل اللہ فرماتے ہیں اگر خامن نے بیوی کو ایسی چیز تحفے میں دی ہے جس کو کھایا جاتا ہے یعنی وہ زیادہ دیر رہتی نہیں مثلاً عمدہ قسم کا خامن نے کھانا تیار کر کے بیوی کو بھیجوایا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو مہر میں شمار نہیں کیا جائے گا کیونکہ مہر تو ایسا ہو جس میں کچھ تو بقا ہو کچھ دیر تو وہ رہ سکے اور یہ کھانا کھانا تو چند گھنٹوں کے اندر ہی خراب ہو جائے گا اگر استعمال نہیں کیا جائے گا تو اس طرح کی چیز جو فوری خراب ہونے والی ہے مثلاً کھانا وغیرہ ہے اگر یہ خامن نے بیوی کو بھیجوایا ہے اور بعد میں کہتا ہے یہ تو میں نے مہر کی ادائیگی کے طور پر یہ اعلی قسم کا کھانا بھیجوایا تھا تو نہیں اب خامن کے یہاں قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ عورت کا قول معتبر ہوگا بھئی تو کہتے ہیں مگر اس کھانے کے اندر جس کو کھایا جاتا ہے اس کے اندر عورت کا قول معتبر ہے اور یہ جو طعام پیچھے ذکر بھئی یاد رکھو طعام عربی زبان میں گندم کو بھی کہتے ہیں یہ جو غلہ ہے گندم اس کو بھی کیا کہتے ہیں طعام کہتے ہیں تو آگے صاحبِ ہدایہ معنی بیان کر رہے ہیں کہ جو پیچھے طعام ذکر ہوا إِلَّا فِي الطعام اللَّذِي يُوکَلُ اس سے گندم وغیرہ مراد نہیں ہے گندم کو تو بڑے آج سے تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے بھئی تو اس سے مراد وہ کھانا ہے جس کو کھانے کے لئے تیار کیا گیا ہے بھئی جو چند گھنٹوں میں ہی خراب ہو جائے گا اگر نہیں استعمال کیا جائے گا بھئی تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ مِنْهُ اور اس طعام سے مراد جو ہے مَا يَكُونُ مُحَيَّ لِلْأَقْلِ وہ ہے جس کو تیار کیا گیا ہو کھانے کے لئے لِأَنَّهُ يُتَعَارَفُ هَدِيَّةً اس لئے کیونکہ اس قسم کا کھانا وہ متعارف ہے بطور حدیعے کے اس طرح کا کھانا تحفے کے طور پر دیا جاتا ہے مہر کے طور پر نہیں دیا جاتا فَأَمَّا فِي الْحِنْتَتِ وَالشَّعِيرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِمَا بَيَّنَّا ہاں اگر گندم یا جو وغیرہ خاون نے بھیجوائی ہے اب گندم اور جو یہ تو بڑے عرصے تک محفوظ رہ سکتی ہے تو اس کے اندر پھر خاون کا قول معتبر ہے اور اگر وہ کہتا ہے یہ میں نے بطور مہر کے دیئے تھے تو ان کو مہر ہی میں سے شمار کیا جائے گا تو کہتے ہیں فَأَمَّا فِي الْحِنْتَتِ وَالشَّعِيرِ باقی گندم اور جو کے اندر فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ تو خاون کا قول معتبر ہے لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ خاون کے ذمہ ایک واجب موجود ہے وہ کوشش کرے گا کہ میرے ذمہ سے یہ واجب ساقط ہو جائے بھئی وَقِيلَ اور کہا گیا ہے مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ وَغَيْرِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْتَسِبَهُ مِنَ الْمَحْرِ فقہہ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جو خاون پر واجب ہیں مثلا خاون پر بیوی کا خرچہ بھی واجب ہے کھانے پینے کا اس کا انتظام خاون کرے گا نیس بیوی کے کپڑے وغیرہ کا انتظام بھی خاون کے ذمہ ہے اب اگر خاون بیوی کو کپڑے وغیرہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ میں نے مہر میں سے دیئے تھے تو اگر یہ اسی طرح کے عام کپڑے ہیں جو خاون کے ذمہ بنتے ہیں تو پھر اس کو مہر میں سے شمار نہیں کریں گے یہ تو ویسے بھی خاون کے ذمہ تھے بھئی بیوی کے کپڑوں کا انتظام بھی کس کے ذمہ ہے خاون کے ذمہ ہے لہذا ان کو مہر میں سے شمار نہیں کریں گے ہاں اگر خاون نے کوئی بہت اعلی لباس اس کو دے دیا کہ عام طور پر اس طرح کا لباس خاون کے ذمہ نہیں واجب ہوتا تو اس کو خاون اگر مہر میں سے شمار کرنا چاہے تو شمار کر سکتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوا آج کل بیوی کو کوئی قیمتی موبائل وغیرہ لے کر دیتے ہیں تو وہ تو خاون کے ذمہ واجب نہیں ہے خاون اس کو مہر میں سے شمار کر سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے وقیل اور کہا گیا ہے ما یجب علیہ کہ وہ چیز جو خاون پر واجب ہے مین الخیماری والدرعی یعنی دپٹا والدرعی درعن لمبی قمیس کو کہتے ہیں جیسے عرب عورتیں پہنتی ہیں بھئی تو کہتے ہیں ما یجب علیہ وہ چیز جو خاون پر واجب ہے مین الخیماری والدرعی وغیرہ جیسے دپٹا ہے اور لمبی قمیس وغیرہ ہے لیسا لہو ان یحتسبہ مین المہری تو خاون کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو مہر میں سے شمار کرے لئن الظاہر یکدبوہ اس لیے کیونکہ ظاہر حال خاون کو جھٹلا رہا ہے کیونکہ یہ چیزیں تو اس پر خاون پر ویسے ہی واجب تھیں بھئی کہ بیوی کے لیے کپڑوں کا انتظام کرے لہذا اس کو مہر میں شمار کرنا خاون کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان عام کپڑوں کو مہر میں سے شمار کرے لئن الظاہر یکدبوہ اس لیے کیونکہ ظاہر حال خاون کو جھٹلا رہا ہے واللہ اعلم اور اللہ خوب جاننے والے ہیں بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بہی حادہو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام